بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 30 دسمبر 2018 کو بنگلہ دیش میں عام انتخابات ہوئے لیکن اس کا جو نتیجہ آیا وہ نہ تو پاکستان کے مفاد میں بہتر ہے اور نہ ہی بنگلہ دیش کی امام اس کی خواہن تھی لیکن مودی سرکار کی زیر سرپرستی شیخ مجیبر ایمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد نے کلین سویپ کرتے ہوئے ایک مردبہ پھر سے الیکشن کو جیت لیا عوام لیگ نے کتنی سیٹیں حاصل کی اور مخاوف سیاسی جماعتوں نے جن میں قائد آزم کی اصلی مسلم لیگ اور جماعت اسلامی سمیت دیگر چھوٹی اور بڑی جماعتیں شامل ہیں انہوں نے کتنی سیٹیں حاصل کی یہ سب کچھ ہم آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ کاز کریں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ پہلی دفعہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برہ مربانی جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ دوستوں کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ ملتی رہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 1971 تک بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اس وقت بنگلہ دیش بظاہر ایک جمہوری ملک ہے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے تین سو میمبران ایسے ہوتے ہیں جو کہ برہ راز الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ کے رکن بنتے ہیں بنگلہ دیش میں ماضی میں دو سیاسی جماعتیں حکومتیں بناتی رہی ہیں جن میں خالدہ زیا کی سیاسی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور شیخ حسینہ واجد کی بنگلہ دیش عوامی لیگ شامل ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات میں عوامی لیگ نے ملک میں حکومت بنائی تھی اور شیخ حسینہ واجد ملک کی وزیراعظم بنی تھی شیخ حسینہ نے مخالفین کو چن چن کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا حتیٰ کہ کئی مرتبہ وزیراعظم رہنے والی خالدہ زیا کو بھی نا اہل قرار دے دیا گیا بات کریں تیز دسمبر کو ہونے والے الیکشن کی تو ان انتخابات میں بنگلہ دیش کی زیادہ تر اپوزیشن جماعتوں نے گرینڈ الائنز اور جاتیا اوکیا فرنٹ کے مابین ہوا گرینڈ الائنز میں عوامی لیگ جاتیا پارٹی ارشاد اور دیگر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں شامل تھی جبکہ جاتیا اوکیا فرنٹ میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ فرنٹ جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش مسلم لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں شامل تھی اگر ہم الیکشن کے نتائج کی بات کریں تو اس الیکشن کی کل تین سو سیٹوں پر عوامی لیگ کی جانب سے دو سو انسٹھ امیدوار کھڑے کیے گئے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عوامی لیگ کو کسی ایک سیٹ پر بھی شکست نہیں ہوئی اور عوامی لیگ دو سو انسٹھ سیٹیں ہی جت گئی جبکہ عوامی لیگ کے اتحادی جماعت جاتیا پارٹی ارشاد کیسے میں کل بیس سیٹیں آ سکیں اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو بنگلہ دیش کی کل تین سو سیٹوں میں سے شیخ حسینہ واجد کے سیاسی اتحاد نے دو سو ستاسی کے قریب سیٹیں حاصل کی جبکہ صرف تیرہ سیٹیں ہی دیگر مخالف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے حصے میں آ سکیں جن میں خالدہ زیاہ کی بین بی کے حصے میں صرف اور صرف پانچ سیٹیں ہی آ سکیں جبکہ جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش مسلم لیگ کا کوئی بھی امیدوار الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکا اور اب صورتحال بلکل واضح ہے کہ ایک مردبہ پھر سے شیخ حسینہ واجد ملک کی وزیراعظم بننے والی ہے جو کہ ہمیشہ کی طرح عالمی فورمز پر پاکستان کی بھرپور مخالفت اور ہندوستان کے موقف کی حمایت کرتی نظر آئیں گی دوست امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ورس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی